جی اسلام علیکم ورحمد اللہ حرکاتہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو ملا بڑا ریلیف عمران خان نے جی ہاں عمران خان نے حمایت کی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے کی اور سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا بھٹو کیس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جہاں سے بڑا ریلیف ملا ہے طریق انصاف کو اور وہ ریلیف ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے خواتین کی مقصوص نشستیں اور اقلیتی نشستیں آپ کے ذنوں میں ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے ایک غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی فیصلہ کر کے جانمدارانہ فیصلہ کر کے متصابانہ فیصلہ کر کے متنازے فیصلہ کر کے نہ صرف سنی اتحاد کونسل مطلب تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتی مقصوص نشستوں سے محروم کیا نہ صرف ان کو نشستیں نہ دیں بلکہ وہ نشستیں بانٹ دیں دیگر جماعتوں کو یعنی جن کا حق ہی نہیں بنتا تھا ان کو حق دے دیا اور جن کا حق بنتا تھا ان کو حق سے محروم رکھا اس کے خلاف تحریک انصاف گئی پشاور ہائی کوٹ اور پشاور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے سپیکر کو روک دیا کل تک مقصوص نشستوں پر عراقین جو نئے آئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نہیں دیں اور باقی جماعتوں کو دیں ان کے حلف لینے سے روک دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن حاضر ہو اور متعلقہ ادارے حاضر ہوں اور کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا پانچ رکنی لارجر بینچ اب کل کیس سنے گا مقصوص نشستوں کا چار صفاتی فیصلے میں پشاور ہائی کوٹ نے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں پہلا سوال کیا پشاور ہائی کوٹ اس کیس کو سن سکتا ہے دوسرا سوال کیا سنی اتحاد کانسل مطلب پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں ملنی چاہیے تیسرا سوال کیا لسٹ یا فیرست وقت پر نہ دینے کا کوئی قانونی حل ہے الیکشن کمیشن نے کہا تھا نا کہ سنی اتحاد کانسل مطلب پی ٹی آئی نے وقت پر مقررہ وقت پر ان نشستوں کی فیرست نہیں دی تھی تیسرا سوال کیا مقصوص نشستوں کو خالی رکھا جا سکتا ہے مطلب اگر پی ٹی آئی سنی اتحاد کانسل کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی تو کسی اور کو بھی نہ ملیں کیا ایسا ممکن ہے چوتھا سوال کیا مقصوص نشستیں شرع کے حساب سے دی جا سکتی ہیں مطلب کہ جتنے امیدوار جیتے ہیں ان کی چار جیتے ہوئے کہ بدلے ایک مقصوص نشست یا پانچ جیتے ہوئے کہ بدلے ایک مقصوص نشست اس طرح نشستیں دی جا سکتی ہیں اور پانچوں سوال کیا الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی غلط تشریح کی ہے یہ پانچ سوال ہیں چار صفاتی مختصر فیصلے میں جو پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سنایا مقصوص نشستوں کو جو نئی مقصوص نشستیں جو دیگر جماعتوں کو الیکشن کمیشن نے دے دیں اور کل بارہ بجے کیس کی سماعت ہوگی پانچ رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اب دو صورتیں ہیں پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا غلط فیصلہ ہے غیر قانونی فیصلہ ہے غیر آئینی فیصلہ ہے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن نے رولز کو تو سامنے رکھا لیکن الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی آئین کی خلاف ورزی کی اور یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں دی جائیں اس صورت میں یہ فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن بلے کی طرح بلے والے کیس کی طرح آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے بلہ دیا تھا تحریک انصاف کو اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا جہاں فائزی صحق قاضی کے تین رکنی بینچ نے ایک سیاہ فیصلہ کیا اور بلہ چھین لیا تحریک انصاف سے لہٰذا سپریم کورٹ میں کیس جا سکتا ہے اور اگر پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر طرح انصاف بھی سپریم کورٹ جائے گی مطلب دونوں صورتوں میں کیس سپریم کورٹ جاتا دکھائی دیتا ہے لیکن بہت بڑا ریلیف ہے یہ پاکستان طرح انصاف کے لیے سنی اتحاد کونسل کے لیے کہ اس وقت جو نشستیں ان کی بندر بانٹ کی الیکشن کمیشن نے اس کو فیلحال روک دیا ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی غیر قانونی غیر اخلاقی جانمدارانہ متصبانہ اور متنازع فیصلے کے بعد اگر تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو مل جاتی ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد جو پانچ چھ جماعتوں پر مشتمل ہے اس کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور دو تہائی اکثریت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤس مطلب قومی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے قومی اسمبلی کوئی بھی آئینی ترمیم کو مسترد کر سکتی ہے کوئی نئی آئینی ترمیم کر سکتی ہے کوئی پرانی ہوئی آئینی ترمیم ختم کر سکتی ہے تین سو چھتیس کے ایوان میں قومی اسمبلی کے تین سو چھتیس میمبران کے ایوان میں جس جماعت کے پاس دو سو چوبیس عرقین ہوں ان کو دو تہائی اکثریت ملتی ہے اور اگر یہ نشستیں مل جائیں باقی جماعتوں کو جو پی ٹی آئی کی تھی جو سنی اتحاد کانسل کی تھی تو پھر حکومتی اتحاد کی نشستیں دو سو تیس ہو جاتی ہیں مطلب ان کو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے جہاں یہ مقصود نشستوں کی بات ہو رہی ہے تو وہیں انہی مقصود نشستوں کو لے کر عمران خان نے آج صافیوں سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری مقصود نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کا ایک متنازع فیصلہ ہے اور غائر آئینی فیصلہ ہے اور یہ جمہوریت کی نفی ہے عمران خان نے جہاں یہ کہا کہ نو مئی کا بیانیاں فیل ہو گیا آٹھ فروری کو عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا اور کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں عوامی منڈیٹ کا اترام کرنا چاہیے اور عمران خان نے جہاں یہ بھی کہا کہ دھاندلی کے خلاف اتجاج جاری رہے گا پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہو گا اور وہاں سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جہاں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سیاسی استقام کے بینا ملک نہیں چل سکتا اور اگر آپ معاشی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں حکومت معاشی مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو اسے سیاسی استقام لانا پڑے گا اور سیاسی استقام لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمارے سے بات کرنا پڑے گی اور منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پر بات کرنا پڑے گی اور اگر عمران خان نے ایک بڑا اعلان کیا یہ ذرا غور سے سنی ہے عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو صرف چار حلکے کھلوا لو پتہ چال جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور وہ چار حلکے جو عمران خان نے کہا ہے وہ پشاور میں ایک نور عالم کا حلکہ اور لاہور میں نواز شیف اور یاسمین راشد والا حلکہ اور لاہور ہی میں سلمان اکرم راجہ اور آن چودری والا حلکہ اور اسلامباد کا کوئی ایک حلکہ بھی عمران خان نے کہا کہ یہ چار حلکے کھول لیں تو اگر ان چار حلکوں میں ریزلٹ فارم فوٹی فائیو کے تحت فیر گنتی کے تحت فیر نتائج کے تحت نہ بدلے اور دھاندلی کا کوئی ثبوت نہ ملا تو ہم دھاندلی کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اور عمران خان نے جہاں یہ بھی کہا کہ جب ہم انتخابات پر تنقید کرتے ہیں تو یہ فوج پر تنقید نہیں ہوتی ہم انتخابات میں دھاندلی پر جھرلو پر اور منڈیٹ چوری پر تنقید کر رہے ہیں اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور جہاں عمران خان نے یہ کہا کہ ریجیم چینج نے مطلب مجھے ہٹانے کے بعد سے لے کر اب تک معیشت زوال پذیر ہے معیشت تباہ کر دی گئی ہے اور میں نے بہت دفعہ بہت سارے طاقتور لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں مت ہٹائیں اس وقت حکومت کو مت فارق کریں کیونکہ اس کے بعد ملک معاشی دیوالیہ ہو جائے گا اور وہی ہوا جہاں عمران خان نے یہ کہا کہ اس وقت ملک کا یہ حال ہے کہ ملک کے ستر ملک کی ستر فیصد جو معیشت ہے یا ستر فیصد جو پیسے ہیں وہ سود کی ادائیگی کرزوں کے سود کی ادائیگی میں جا رہی ہے اور عمران خان نے کہا کہ سیاسی استقام لاؤ معاشی استقام لائے جائے گا اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شریفوں کے پاس ہاؤس آف شریف کے پاس شباز شریف کے پاس شباز شریف کی حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں کوئی پالیسی نہیں کوئی ویجن نہیں کوئی پلین نہیں ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں سرمایہ کاری لانی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں تجارت اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈالروں کو رکنا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے حوالے سے کام کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں مافی آز کے خلاف کام کرنا ہے اور یہ عمران خان کی بات ٹھیک ہے جو بزنس کونسل بنائی فوج نے جس کا ہیڈ آف اس جی ایچ کیو میں ہے اس میں پہلی اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب اب اس میں انویسٹمنٹ لانے کو تیار ہے اور یہ بھی مسلم لیک نون کے لوگ اپنے لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا جو کچھ بھی اس وقت اگر ملک معاشی بوران سے نکل سکتا ہے تو وہ فوج ہی نکال سکتی ہے اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ شہباز سپیڈ شہباز گورننس جس طرح سولہ مہینوں میں بترین طریقے سے فیل ہوئی جس طرح سولہ مہینوں میں ملک اور قوم کا سوہ ستیاناس ہوا پی ڈی ایم کا حکومت میں اسی طرح اب پی ڈی ایم ٹو کے حوالے سے بھی سنا جا رہا ہے اور اس میں تو پپلز پارٹی ہاتھ کر گئے مسلم لیگ سے آئینی عدے لے لیے وزارتیں نہیں لیں مطلب جو بھی ریسپونسیبیلٹی ہوگی جو بھی فیل یا کامیابی ہوگی وہ ساری مسلم لیگ نون کی ہوگی پپلز پارٹی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا عمران خان نے صافیوں سے جو گفتگو کرتے ہوئے سب سے بڑی بات کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے تین پوائنٹ کور کمانڈر کانفرنس کے تھے کہ ایک تو مایوسی اور تقسیم پھیلانے والے اناثر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا دوسرا نو مئی کے ملزموں کو نہ چھوڑنے کا اعلان کیا گیا اور تیسرا ان سیگمنٹس کو پہ حوالے ان کو مضمت کی گئی جو انتخابات کو لے کر فوج پر تنقید کر رہے ہیں پہلا عمران خان نے کہا کہ واضح کیا کہ ہم فوج پر تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم انتخابات پر تنقید کر رہے ہیں دوسرا عمران خان نے کہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے علامیے کی مکمل حمایت کرتا ہوں نو مئی کے ملزموں کو کڑی سزا ملنی چاہیے میں کہتا ہوں سزا دیں مگر تحقیقات کر کے سزا دیں اور عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کا پھر مطالبہ دورایا بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے احمل ولی بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ بھی کہہ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے مولانا صاحب بھی تحقیقات کے کہہ رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ جنہوں نے نو مئی کیا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں کور کمانڈر کانفرنس کی علامیے کی حمایت کرتا ہوں اور جنہوں جو جو ملوث ہے نو مئی میں ان کو سزا ملنی چاہیے عمران خان کے اس بیان کو بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے اس وقت کل کا کوئی پتہ نہیں اس وقت بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے موقف میں تبدیلی اور اس کو جوڑ رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلو میسی جو جاری ہے بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ یا جو طریقہ انصاف واپس سیاسی دھارے میں آ رہی ہے یا طریقہ انصاف بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اس کی وجہ ہے کہ یہ لچک دکھائی ہے عمران خان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نو مئی کی حمایت نہیں کرتا میں کور کمانڈر کانفرنس کی علامیہ کی حمایت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نو مئی کے ملزموں کو مکمل سزا دی جائے جہاں عمران خان سزا اور جزا کی بات کر رہے ہیں وہیں ایک اور سزا پر سپریم کورٹ سے آیا ایک بڑا فیصلہ اور وہ سزا تھی بھٹو کی پھانسی اور سپریم کورٹ کا لارجر بینچ نو رکنی بینچ چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کی سبرائی میں کیس سن رہا تھا اور اس جو کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ تھا آج فیصلہ سنا دیا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل فیر نہیں ہوا یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا نور رکنی بینچ کا یہ لارجر بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے بلاول بھٹو کو جب یہ کیس چیف جسٹس فائزی ساکازی کیس مقصر فیصلہ پڑھ کر سنا رہے تھے بلاول بھٹو رضا ربانی فاروق اچنیج کی روسترم پر کھڑے تھے بلاول بھٹو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل نہیں ملا جب پانچ سوالوں کے جواب دیئے یا پانچ سوال تھے اس کے سامنے اس نورکنی بینچ کے سامنے پہلا سوال کیا ٹرائل آئین اور بنیادی حقوق کے مطابق تھا جنہیں نورکنی بینچ نے کہا نہیں دوسرا سوال کیا یہ فیصلہ عدالتی نظیر بن سکتا ہے مطلب یہ اس فیصلے کو آئندہ عدالتوں میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس پر نورکنی بینچ نے کہا کہ رائے نہیں دے سکتے کیا فیصلہ جانمدارانہ تھا جواب تھا ہاں کیا سزا کا اسلامی اصولوں کے مطابق جائزہ لینا چاہیے تھا اس پر نورکنی بینچ کی رائے ہے کہ ہم نے بہت دفعہ کہا کہ اسلامی نکتہ نظر کے حوالے سے ہماری معاونت کی جائے معاونت نہیں ہوئی لہٰذا اس پر رائے نہیں دے سکتے پانچمہ سوال سزا کیا شوائد جو سزا سنائی اس میں کیا شوائد کافی تھے کہ سزا سنائی گئی جواب نہیں یہ لب لباب میں آپ کو سنا رہا ہوں اگزیکٹ لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں لیکن پانچ سوالوں کا یہ پانچ سوال تھے اور ان پانچ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے مقصد فیصلے میں کہا کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اب یہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں پہلا یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا بھٹو صاحب کو یہ سپریم کورٹ کے اب ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں آئے کہ فیئر ٹرائل نان دینے کے ذمہ دار کون ہے اس وقت مارشلہ حکومت یا ججز لیکن مارشلہ حکومت نہیں ہو سکتی میرے خیال میں کیوں کیونکہ عدلیہ ہمیشہ دباؤ میں ہوتی ہے اور کیا عدلیہ دباؤ میں ہو مارشلہ لگا ہوا ہو تو کیا ججز کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا دباؤ کے تحت اور جس نے دباؤ کے تحت فیصلے کیے تو اس کا مطلب ہے قصور وار وہ تو کیا ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کیا ان کو کوئی علامتی سزا دی جائے گی ویسے ہی جیسے پرویز مشرف کو علامتی سزا دی گئی ان کی فوت ہونے کے بعد بھی ان کی فانسی کی سزا برقرار رکھی گئی کہ انہوں نے آئین توڑا امرجنسی نافذ کی تو کیا ان ججز کو علامتی یا کسی کو علامتی سزا سنائی جائے گی کہ یہ رسپانسیبل ہیں بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے دوسری دوسرا سوال کیا ہم اب گئے ہوئے لوگوں کا مطلب جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو زندہ لوگوں کے حوالے سے ہوں گے جو ہمارے حوالے سے ہوں گے جو آج کے حوالے سے ہوں گے جس میں آج بھی کئی غلط فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں آج بھی کئی فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے تیسرا سوال کیا کسی کو انصاف لینے کے لیے چوالیس پنتالیس سال انتظار کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا تب جا کر سپریم کورٹ سے اسے انصاف ملے گا یاد رہے تیرہ سال پہلے صدر آصف زرداری نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا اور پنتالیس سال بعد چوالیس پنتالیس سال کے بعد بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا پاکستان زندہ بات